اسلام علیکم یاسمین حما خان چینل میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں فش فرائی کے ریسے پی کیونکہ سردیاں چل رہی ہیں سب بھی کو خاصی نزلیں بخار چل رہے ہیں اس موسم میں اگر آپ اس کو فش فرائی کو پکا کر کھلائیے یا پھر آپ اس کو ٹکا وغیرہ بنا کر کھلائیں یا پھر ہم جس طریقے سے آج فرائی بنانے جا رہے ہیں اس طریقے سے کھلائیں گے تو سب کو ایک تو یہ پسند بہت زیادہ آئیں گے اور دوسرا یہ گرم بھی ہوتی ہے اندر سے آپ کو گرمہ ہٹ دیں گی یہاں پر ہم بولنس فش کا استعمال کر رہے ہیں 1.5 kg یہ ہمارے پاس میں فش ہے اس کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور یہ جو فش ہے ہماری یہ دیکھیں دونوں طرف سے اس کی رسکی ہٹی ہوئی ہے یہ اس طریقے سے ہم نے بڑے بڑے پیس لیا ہے اور ساتھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ تلبیا فش ہے یہ آسانی سے مارکیٹ میں مل جاتی ہے اس کو آپ آسانی سے لے کر اس طریقے سے بنا سکتے ہیں یہ 1.5 kg ہے اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے فش کو زیادہ میرینیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے دس پندرہ منٹ میں یہ تیار ہو جاتی ہے مسالہ لگانے کے بعد میں تو اب ہم اس کا سب سے پہلے مسالہ بنا کر تیار کریں گے اسے ہم ایک سائیڈ رکھ دیتے ہیں تو اس کے مسالے کے لیے ہم ایک ٹی سپون لیں گے اوپر تک بھر کر زیرہ سابوس زیرہ ہے یہ ایک ٹی سپون ہم یہاں پر اجوائن لے لیں گے اوپر تک بھر کر ہی لیں گے کیونکہ فش ہماری زیادہ ہے دو ٹی بل سپون ہم یہاں پر سوکھا اور سابوس دھنیا ایٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے پانچ یہاں پر کشمیری ریڈ چلی لیے ہے یہ کلر کے لیے لے رہے ہیں اس میں تیکھاپن بلکل بھی نہیں ہوتا ہے سادھی ہم نے ایک ٹی سپون کالی مرچے لی ہے لیکن کالی مرچوں کو ہم روست نہیں کریں گے ایسے ہی یوز کریں گے تو ان ساری چیزوں کو ہلکا سا روست کر لیتے ہیں مسالوں کو ہم تھوڑا سا روست کر رہے ہیں گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم رکھا ہوا ہے تاکہ کچھ دیر لگے ان کو کرارا کرسپی ہونے میں خوشبو آنے میں ایسے ہی ہم چمچ چلاتے ہوئے اس کو روست کریں گے مسالوں سے ہمارے بینی بینی سے خوشبو آنے لگی ان کا کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے بس اتنا ہی ہم کو اس کو روست کرنا تھا مسالے ہمارے تھنڈے ہو گئے اسی کے اندر میں نے کالی مرچے بھی آئٹ کر دی تھی گرم پین کے اندر اب اس کو ہم موٹا دردرہ سا گرائن کر لیں گے مسالوں کو ہم نے گرائن کر لیا ہے یہ تھوڑا سا دکھتے ہوئے ہیں یہ دیکھئے اس طریقے کے مسالے آپ کے پاس ہونے چاہیے باقی کی چیزوں میں ہم نے دو ٹیبل سپون بیسن لے لیا ہے دو ٹیبل سپون ہم نے کان فرور لے لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے ریٹ چلی پاورڈر لیا ہے ریگولر والا جو تیکھا پن ہوتا ہے جس کے اندر اور ایک ٹیسپون ہم نے حلدی پاورڈر لیا ہے ایک ٹیسپون ہم نے سالٹ لیا ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے کورینڈر پاورڈر لے لیا ہے کیونکہ ہم نے سابو سوکھا دھنیا بھی گرائنڈ کیا ہے اس لئے ہم نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر دو لیمن کا جوس نکال کر کے تیار کر کے رکھا ہے اور یہاں پر ہم نے ایک سے دو ٹیبل سپون ہرا دھنیا باریک کٹ کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمیں ضرورت ہوگی جنجر گالک پیسٹ کی تو ساری چیزوں کو ہم اکٹا کر لیں گے ایک ساتھ اور اچھے سے ہم میکس کر لیں گے ان سبی کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اس مسالے کو آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک میرچ کم لگے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں آپ کو پتا چل جاتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کر کے جسے ہم لیمن جوس اب اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایک ٹیبل سپون جنجر و کارلک پیسٹ کریں گے اسے زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم میکس کر لیں گے اب اس مسالے کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں مسالہ ہمارا زیادہ سوکھا ہے تو فش پہ لگے گا نہیں تو اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون کے قریب پانی ایٹ کر لیں گے اچھے سے میکس کر لیں گے میں نے بڑا برطن اس لیے لیا ہے تاکہ مچھلی ہماری آسانی کے ساتھ میں میکس ہو جائے اب ہم نے مچھلی کو لے کر اس طرح سے سبی پیسز پہ ہم اچھے سے اس طرح یہ لگاتے ہوئے ایک سائیڈ رکھ لیں گے ساری فش ہم اسی طریقے سے لگا لیں گے تاکہ مسالہ چاروں طرف اچھے سے لگ جائے فش کے اوپر تو فش کو ہم نے مسالے سے اچھی طریقے سے کوٹ کر لیا ہے اب اسے ہم پندرہ منٹ کے لیے ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے اس کے بعد میں فرائی کریں گے مچھلی کو ریسٹ پہ رکھے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ پکانے کے لیے تیار ہیں تو آئل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور مچھلی کو ایک دفعہ پھر سے ہم مسالہ اس طریقے سے کر دیں گے تاکہ اچھی طریقے سے یہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہو جانا چاہیے یہ دوبارہ سے ہم مکس کر لیں گے ایک دفعہ اس کو مچھلی فرائی کرنے کے لیے آئل کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھ لیا ہے یہ 1.5 لٹر آئل ہے اس کو ہم نے اچھا گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم مچھلی کو فرائی کر لیں گے اچھے سے تو ایک ایک ٹیز کر کے ہم اس کے اندر دروپ کر دیں گے آئل کا ٹیمپریچر بہت زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دم سے اس پہ کلر آ جائے بہت کم بھی نہیں ہونا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل میں ہمارے کتنے اچھے سے اوبال آ رہے ہیں ایک منٹ کے بعد میں گیس کا فلیم سلو ٹو میڈیم کر دیں گے تاکہ فش کا کلر ایک دم سے چینج نہ ہو جائے ابھی اس کے اندر ہم دروپ کر دیں گے جتنے پیسز آسانی کے ساتھ میں فرائی ہو جائیں گے ہم اس کے اندر اتنے ہی دروپ کریں گے تو بس ہم اتنے ہی ڈالیں گے تقریباً 8 سے 10 پیس میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں تقریباً دو منٹ کے بعد میں ہم اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے نیچے سے چمچ لے جاتے ہوئے بلکل نیچے لے جائیں گے اس طرح سے اسے زیادہ نہیں چھڑیں گے بس نیچے تک لے جائیں گے تاکہ یہ نیچے ہمارا تلا نہ پکڑ لے کیونکہ کوٹنگ اس کے اوپر اچھی خاصی ہے تقریباً 3 سے 4 منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ہم فلپ کر دیں گے کیونکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھی طریقے سے جم چکی ہے تو ایک ایک کر کے سبھی فش کے پیسز کو ہم اس طرح سے فلپ کر دیں گے تو فش کو فرائی ہوتے ہوئے تقریباً 5 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں اچھا کلر آ گیا ہے بہت ہی بہدری یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں کیونکہ فش کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس ایک ہی دفعہ میں یہ اچھے سے فرائی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ کتنا شاندار کلر آ ہے بہت ہی بڑیا یہ تل چکی ہے اوپر کا مسالہ بہت ہی بڑیا دکھ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے شاندار پیسز لگ رہے ہیں یہ ہمارے اس کو بہت زیادہ گلانی کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے بہت جلدی سے یہ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ تو بہت ہی بڑیا ہماری فرائی ہو چکی ہے اسی طریقے سے ہم ساری اور فرائی کر کے تیار کر لیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹیپس ہوتے ہیں جیسے کہ اس کو بیچ بیچ میں بار بار نہ ہلائے تاکہ کوٹنگ ناٹے آپ دیکھ سکیں ہمارے فش پر اوپر کتنی اچھی کوٹنگ ہو رہی ہے کتنی زبردست دیکھنے میں لگ رہی ہے تو اسے اب ہم باہر پلیٹ میں نکال لیں گے تو بہت ہی زبردست ہمارے فش پرائی بن کر تیار ہیں بہت زیادہ یہ کرسپی بنی ہوئی ہے بہت ہی جوسی بنتی ہیں میں آپ کو ایک پیس توڑ کر دکھاتی ہوں کہ دیکھیں کتنا زیادہ شاندار ہے یہ دیکھنے میں جتنا زبردست لگ رہا ہے یہ دیکھئے تو آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں اسی طریقے سے ٹرائی ضرور کریں اگر ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کریں فرنس و فیملی میں شیئر کریں اور چینل کو میرے سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بولیے گا حاضر ہوتی ہیں ایک نئی ریسیپی میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا خیال اللہ حافظ